بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین الحمدللہ عز و جل ہم تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا سیکھ رہے تھے سبق نمبر داستاک ہم نے پڑھ لیا تھا سبق نمبر گیارہ پڑھ رہے تھے سبق نمبر گیارہ ہم نے آدھاک پڑھ لیا تھا اب اس سے آگے پڑھیں گے مشک سے اب اس کی مشک کریں گے اب اس میں دیکھیں سب سے پہلا جو لفظ لکھا ہوا ہے انہوں نے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی حرف پر اگر جذم آ جائے تو وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے اور پھر اس کو کیسے پڑھنا ہوتا ہے پچھلے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں اسے اب دیکھیں اس میں خاف اور لام ہے خاف اور لام لام کے اوپر جذم یعنی لام کے اوپر جذم ہے لام ساکن اب لام کو کیسے پڑھیں گے پچھلے خاف کے ساتھ ملا کے خاف پیش لام قل ٹھیک ہے نا خاف پیش لام قل ایسے ہی آگے حمزہ زیر نون ان آئین زبر نون ان میم زبر نون من با زبر لام بل ٹھیک ہے نا ایسے جہاں پہ بھی جذم والا حرف آئے گا اس کو پچھلے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان ان من بل لم کم ہم ذوق میں نے بتایا تھا قاف قواب با جیمدال میں قل قلہ یعنی آوال لوڑتے ہوئی محسوس ہوگی آپ ایسے پڑھنا ہے ان کو ذوق ٹھیک ہے نا ایسے ذوق یہ آپ کو لوڑتے ہوئی آوال محسوس ہو رہی ہوگی قد ٹھیک ہے نا قد استعبر حمدہ زیر سعاد استعبر استعبابر استعبر ٹھیک ہے نا مستطر اکٹھا آگیا اب ان میں فرق آپ کو واضح بھی ہونا چاہیے کہ فرق ہو رہا ہے یا نہیں مستطر مستطر فا گفیر اب دیکھیں غین کے اوپر جزم ہے اور پیچھے فا کے اوپر زبر اب فا کو غین کے ساتھ میں ملائیں گے اور علیف کو چھوڑ دیں گے فا گفیر فاغفر اعین حمدہ زبر اعین اعنابا زجرات زجرات نطفات مدہنون ابوابا ففرق یو قرد ٹھیک ہے نا یو قرد یو قنی تجری جمعن فتحن مو میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ جب بھی حمزہ کے اوپر جزم آ جائے تو اسے ہم جٹکہ دے کے پڑھتے ہیں اب اس کو کیسے پڑھیں گے میم پیش حمزہ مو مو نہیں کریں گے مو جٹکہ دے کے مو مو مینین ٹھیک ہے نا میم کے بعد حمزہ کے اوپر جزم آ رہی ہے اس کو جٹکہ دینا ضروری ہے مو مینین مو مینون یو مینون مو سعدتن مو سعدتن اقرا اقرا شنن شنن کا سن بی س یاشا ناشا ٹھیک ہے نا جس حمزہ پہ جزم آئے جٹکہ دینا ہے آپ اس میں دیکھائے آپ نے ایسے ہی آپ نے بھی پڑھنا ہے اثمن لمبا نہیں کرنا کیوں گے ان میں کہیں مدہ ہمیں جہاں پہ آئے گا وہاں لمبا کریں گے یا کھریئر کا جہاں پہ آئے گی اس کے علاوہ کسی کو بھی لمبا ہم نہیں کریں گے میں نے پھر شہاب کو بتایا تھا اقراف مدہ کیسے ہمیں پیدا چلے گا اور کھریئر کا جہاں پہ اقراف مدہ یا کھریئر کا آئیں گے صرف اسی کو لمبا کریں گے اس کے علاوہ یہاں تا کسی کو نہیں لمبا کریں گے یب حث احیا ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ علی مدد تھا اس لئے لنبا گیا اخرا اخرا اذہب اذہب اشدد ارقب حشیلت نشیلت احضرت تمیست فریجت نصیفت یظلمون ضع کی بات ہیں یعنی اکثر اسے یززائی پڑھ دیتے ہیں ضع یظلمون یظہر اسبر بینکم بینہم فضلک علیہم اعمالہم اعمالکم ایدیہم دیکھیں پہلے یعنی تھا اور بھر بار میں یامدہ اسی اعتباس سے ہم نے پڑھنا ہے ایدیہم یستبدل یستفتحون تو اس طرح آج ہمارا سبق نمبر گیرہ مکمل ہوا تو اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے زیادہ سے زیادہ اسے پڑھیں اللہ تعالیٰ میں صحیح مانمے قرآن پاک پڑھنے کی اور پھر اسی کے مطابق پڑھنے کی اور پھر اسی کے مطابق پڑھنے کی تفیق تعافیٰ آمین بجاہی نبی جل آمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم